سوال ہے کہ میرے شوہر اکثر خواب میں ڈرتے ہیں اور وہ ہماری ازدواجی دنسی کے بارے میں برے خواب دیکھتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے درمیان اکثر جگڑے بھی ہوتے ہیں شادی کے ایک سال بعد میرا حمل ضائع ہوا اور اس کے بعد علاج کے بعد کئی سال ہو گئے اولاد نہیں ہیں اللہ آپ کو صالح اولاد دے جی اچھا مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو ایک نفصہ بتانے لگا ہوں سب کو جو بھی سن رہا ہے یہاں دیکھ رہا ہے بیوی کو اگر خاند کے بارے میں برے خیال آئے نہ کہ یہ کوئی سی اور لڑکی کے ساتھ ہے یا خاند دیکھے میری بیوی کسی اور کے ساتھ ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ دونوں آپس میں بڑے مخلص ہوتے ہیں یہ یاد رکھنا یعنی کہ شیطان نے شیطان کا سب سے بڑا جو کام ہے جس کو وہ سینے سے لگاتا ہے دو میان بیوی میں جدائی دیں گے تو بڑی کامن حدیث ہے نا کہ وہ اس کو سینے سے لگاتا ہے کہ آج میں دو میان بیوی میں جدائی ڈال کے آیا کوئی کسی کے بارے میں کہے کہ تیرے شوہر نے فلان لڑکی کے پاس کھڑا تھا بڑا حانسس کے باتے کرنا تھا وہ تیری دشمن ہے یا تیرا دشمن ہے ہمارے تعلقات کیوں خراب ہوتے ہیں ہمارے رویہ اور ہمارے لہجے درست نہیں ہیں ہم بات کرتے ہیں تو اس طرح جیسے ہم ہم بادشاہ ہیں حالانکہ وہ کہہ کہتے ہیں آپ کیسے جئی نہ تو گل کرن رہی نہ اپنا نہ اخلاق اچھا نہ کچھ کسی کی بات مک سنو خواب میں اگر کسی نے کہہ دیا خواب میں آکے کہ تیرا شوہر جو ہے دو دیو فلان لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے سمجھو میرا شوہر مخلص ہے میرے ساتھ اب وہ مجھ سے نفرت تب کرتا ہے کہ میں اس پہ شک کرتی ہوں پھر وہ اس کو یاد کراتا ہے دیکھے ہو فلان شادی پہ کسنا اپنی قضم نے انجن کر کے گلہ کرتا تھا نہیں تھی وہ اس کو یاد کراتا ہے بیس سال پرانی بات تاکہ پھر اللہ نے جو آئیت اتاری اللہ فرماتے ہیں نا کہ یہ جادو کرتے ہیں شیعتین اس میں انسان بھی ہیں اور جن بھی ہیں اعوذ باللہ من شیطان الرجیم فَيَتَعْلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرْرِقُونَ بِي بَيْنَ الْمَرِّ وَذَوْجِ کس میں میاں بیوی میں جدائی ڈالنے کے لیے مرے وَذَوْجِ وَمَا هُمْ بِذَارِنَ بِهِ مِنْ اَحْدٍ جادو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے لیکن مجھے اللہ کی طرح توجہ جو اس کے حکم اس ہی کہنا ہے شیطان اس نے پیدا کیا شیطان کو طاقت اس نے دی اس ہی نہیں بتایا کہ میں تجھے بچا سکتا ہوں اور اس سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم جب سب سے بڑا دنیا کا عظیم ترین جب تم کام کرنے لگو جب قرآن پڑھنے لگو تو پہلے میری پناہ میں آجو شیطان الرجیم سے باقی دنیا کے کام کیا چیز ہے اور اس کا علاج یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں شاک نہ کریں اگر اللہ نہ کرے اگر وہ کسی گندگی میں ممتلا ہے تو اس کی تشہیر نہ کرے اللہ سے مانگے پڑھے یہ دعا ربنا اللہ نے بتایا یہ جب اس کو بتاؤ گے یہ آگے شیطان الرجیم سے بھر جائے گا پھرے گا نہیں میں اس کی باپ سے بات کرتی ہوں میں اپنے بھائی کو کہتی ہوں اس کا ذرا پیچھا کریں کہاں جاتا ہے اب اس سے بربادی ہو جاتی ہے شبر بستائین و بس شبر اللہ سے نفل پڑھنا شروع کر دے اللہ سے دعا مانگے یا اللہ میرے شہر کو حدیعت دے دے یا اللہ میں کہاں جاؤں گی یہ نہیں کہنا کہ چار اگر پیو نے کوٹھی دے دی ہے جہیز میں تو خامد نوکر بڑھا کے یہ بھی نہیں کرنا یہ بھی یاد رکھنا اس نے بھی آج برباد کیا ہوا ہے ہاں جی چال بڑے پیوزہ پتر آیا تیرے جے بڑے منکل پھر کھانا بھی میرے پیوزہ ہیں تھے بدماشی بھی منہ نظر کرنا پہ ایسا ہے نا بیلنس کرو بیلنس جو اللہ نے دیا ہے جو رتبہ دیا ہے چاہے وہ شہر فقیر ہے ایبی ہے دعا مانگو اس کے لئے یہ نہیں کہ اس کو بدنام کرتے پھر ہو کہ میرا شہر ہے جی کردہ آتے شراب پین دہتے ہیں جی کردہ آتے ہیں جی کردہ اللہ سے مانگو نہ وہ کہتا ہے ادو الہ سبیل ربکا بالحکمت اللہ فرماتے ہیں ادو ربکم تظرم و خفیات مجھ سے مانگو تمہ سے اور چپکے چپکے اکیلے بیٹھو نہ اس نے کسی سے چگلی کرنی ہے کسی کو کہنا ان رون دی پی یہ میرے کو لائی ہے اس سے پوزے یا اللہ میرے گھر کو ٹھیک کر دے تشہیر کرو گے اور پھیلے گی بات اور بربادی آئے گی کوئی آگ بجھانے والا نہیں ہے آگ گانے والے 99% ہوتے ہیں اسلام اللہ ہم سب کے گھروں پر دہم کرے پہلے ایک فارمولہ بتاتا ہوں کہ ان بیویوں کو جن کو یہ پتہ چل جائے کہ اگر ان کے شہروں کے ساتھ کسی دوسرے کو تعلقات ہیں تو پہلے تو اس کو چھپائیں اس کی تشہیر نہ کریں میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں مچھلی بن جائے جیسے اس کو پتہ ہی کسی وہ اس کے زیادہ قریب ہو جائے دیکھیں بی بی ہمارے لہجے اور ہمارے روئیوں نے ہمارے گھروں کو تباہ کر رکھا ہے اسلام سو لینے سے جس کو وہ کہتے ہیں کسی کا وہ سو رکھنا پنجابی مجھے اب اس کے ذہن میں وہ دنیا آ رہی اس سے منع کرتا ہے سعودی عرب کے اندر لا ہے کہ جو بیوی اپنے خامد کے موبائل کو چیک کرے یا خامد اس کے موبائل کو چیک کرے دو سال قید ہے اور ساتھ کے پتنے چھ لاکھ جرمانہ ہے ریال کا اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا اب آپ نہیں چاہتی کہ یہ اتی طرف جائے یہی ہے نا آپ اللہ کی طرف آ جائیں دعائیں ہیں محبت کی کچھ ہیں اذکار ہیں پڑے یا اللہ ہو یا ودود ہو یا شکور ہو یا اللہ ہو یا ودود ہو یا شکور ہو وہ پڑے گی نیت یہ کر کے پڑے کہ اللہ میری محبت اس کے دل میں اس کی محبت میرے دل میں دعائیں ہیں ربنا حبنا اللہ من ادواج نا وزوری یا تینا اللہ للمتقین امام ہے نا اے اللہ بی بی خاند کے لیے پڑے گی تو وہ کہے گی اے اللہ میرے شوہر اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی تھندک بنا کے مجھے متوسیوں کا امام بنا دے اگر مرض پڑے گا تو وہ کہے گا اللہ میری بی 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 ہیں اور میرے بچوں کو میری آنکھوں کی آنکھوں کی کھندک چاہتے ہو نا تو ایک بات یاد رکھنا میں آپ کو بتاؤں جو میں دیکھ رہا ہوں جو میں جس دیکھ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے ایک بات یاد رکھیں جب میں اپنے آپ صلی اللہ فرمایا کہ تمہیں جنتی عورت کی ایک نشانی بتاؤں غور سے میرا بیٹا سنو میں تمہیں جنتی عورت کی ایک نشانی بتاؤں صحابہ نے عرض کی ارشاد آپ نے فرمایا کہ سوم و صلی اللہ کی پابند ہو امین ہو خامند کی اس کی عزت کی اس کی اولاد کی اس کے مال کی اچھے انداز سے پرورش کرے اس کو یہ حفاظت کرے چار دیواری کا تقدس پڑھ دے کا خیال کرتی ہو شوہر اس کا ظالم ہو اس کی یہ کوالٹی ہو اور شوہر اس کا اس پر ظلم کرے وہ پھر بھی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہے میں نہیں سونگی تیرے بغیر جب تک مجھ سے راضی نہیں ہو جاتا دفعہ میں تھکا ہوں ہی نہ آئند ہوں ہاں جی یہ واز آتی ہے یہ فرمولہ محمد سلسل نے بتایا ہے دفعہ کرو گی دفعہ ہو جائے گا بستر لیدہ کرنے کا حکم بی بی کو نہیں ہے خامند کو ہے اور جو بی بی ایک بار اپنے خامند سے بستر لیدہ کرتی ہے بھی بہت مشکل اس کا بستر لیدہ ہوتا ہے یہ یاد رکھنا بڑا وقار ہے بڑا مقام ہے یا رسول اللہ سلسل لوگ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں آپ ہمیں اجادت فرمائے کہ ہم آپ کو سجدہ کرنیا کریں آپ سلسل نے فرمایا کہ اگر دوسرے سجدے کی اجادت ہوتی تو میں بی بی کو کہتا اپنے شوہر کو سجدہ کریں آج سب سے زیادہ گھر میں یہ معاملہ ہوئی ہیں جس سے بھی بات کرو کہ بوت ہوگا جو آگ بجانے والا ہوگا کبھی اپنے شوہر اچھے شوہر ہوں اس کی تعریف اپنی سہیلیوں میں بہنوں میں ماں میں نہ کبھی کرو اپنے بچوں کی تعریفیں مت کرو اللہ کے نبی صلی اللہ فرمایا اپنی کچھ نہیں اپنے رات چپاؤ جب کیسے میرے جیسے اللہ کیا پاہ میں کسی طرح چکے لے آیا وہ دکھائے گی وہ سننے والی جل جاتی ہے وہ ما شاء اللہ نہیں کہے گی وہ ہو ہیں اے لے کیا اپنے رات چھپاؤ اپنی خوشی چھپاؤ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے پھر نظر نظر اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوئی تو وہ نظر ہے بچہ اچھے امتحانوں میں اچھے ہو گیا این اے نمبر لیتے ہے تو اس تبات بچہ ٹون ٹن ہو گیا یہ نظر لگ یہ نظر ہے اور اگر کوئی چیز تقدیر پہ بھاری ہوتی تو وہ نظر ہے میری عادی امت قبروں میں چلی جاتی ہے نظر کی وجہ سے جوان امت دھنیا میں پک جاتا ہے یہ نبی صلی سرمایا اس نے بھولا کیا انہوں بھی یہ پس ہم تین جائے 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 کچھ نہ کچھ لائند ہے ہاں جی ختم ماشاء کسی نے نہیں کہنا سارہ تو اندر گوس گیا ہمارے بہن بہن سے سڑسی ہے جلتی ہے مت تعریف کرو اپنے بچوں کی کسی کے سامنے اپنے کامن کی کوئی پوچھتا بڑا پیارا لفظ دیا اللہ نے تمہیں بولو الحمدلللہ نہیں کامدی سنا الحمدلللہ اللہ شکر ہے تو سنا انہوں اپنی بات دیو سٹوری جو ہوتی موتی تیلی ملگی یہ ہے تمہارے کامن کی رکاو یہ ہے چھپاؤ مت تعریفیں کرو کسی مجلس چھپاؤ اپنی چی دیکھو جی دیکھے ایک ہے نظر سے بچنا ہم کیسے وہ تو صبح شام کی اذکار ہیں جو صبح شام دو نمازوں میں پجر اور مغرب میں تین تیر بار سورہ فلق اخلاص فلق ناس پڑھ لیتا ہے تو اس کو انشاءاللہ نہ نظر لگتی ہے نہ جن چمرتا ہے نہ جن سر پہ آگے بیٹھتا ہے ٹھیک ہے کہہ دیا نا اللہ کو صبح شام تو تین نمازوں میں آیت الکرسی اخلاص فلق ناس زہر اصر عشاء اس میں ایک ایک بار دو نمازوں میں فجر اور مغرب کے بعد تین تین بار پڑھا پڑھ کے اپنے کو دم کیا گھر سے نکلنے کی دعا اب نظر لگ گئی ہے اب اتنی بیدییں بیٹھ ہی ہیں اب اس کو نظر لگ گئی اب اس کو کیسے پتا چلے گا اس کا توڑ کیسے ہے ایک صحابی سہل سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی وہ ایک جگہ روسل فرمارے ہیں ایک صحابی گزرتے ہیں وہ جیسے گزر کے گئے وہ صحابی پانی میں تڑپنا شروع ہو گئے تڑپتے تڑپتے پانی میں گر گئے ان کا بیٹا بھاگا گیا رسول اللہ سلم کے پاس میرے اچانک والد بلکہ چکھاک تھے تو اچانک ان کو یہ مسئلہ ہو گیا آپ نے فرمایا تیری دانشتہ میں کون آیا تھا ادھر عرض کی یار سلم آمر بن ربیہ آئے تھے آپ نے آمر بن ربیہ کو بلایا آپ نے اس کو ڈانٹا آپ نے فرمایا کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو کیوں بھائی کو قتل کرتے ہو کیوں نے تم نے اس کو برکت کی دعا کی کیوں نہیں کہا اللہ مبارک لئی کیوں نہیں پڑا تو نے اس پر ماشاء اللہ لفظ اس نے کیا کہے تھے ایسا جسم سات پردوں میں چھپی ہوئی دو شیزہ کا ایسا جسم نہیں ہوتا جس تیرا خور صورت ہے یہ لفظ کہے وطڑپنا شروع ہو گیا اب اس کا توڑ نبی سلسل نے اس کو ڈانٹا اس کو آپ نے فرمایا دے اس کو اپنا پانی گسل اور رجوع کا پانی یہ طریقہ ہے فوری طور پہ اب وہ تو ایک صحابی کو دوسرے صحابی کی نظر لگی اب اتنی بڑی مجلس میں کسی کو نظر لگے تو وہ کیا کرے گا پتہ نہیں ہے نا وہ کسی کا بھی پانی لے کسی نیک بندگا ماں کا لے بھائی کا لے باپ کا لے شہر کا لے سہیلی کا لے بشرت کو نمازن ہو اللہ کی قسم ایسا توڑ ہوتا ہے میری جنگے تین میرے ساتھ موقع ہوئی ہیں اللہ نے ونٹی لیٹر سے مجھ اٹھا کئی ہزاروں لوگوں کے کیس ہوئے باہر الحمدللہ یہ حدیث ہے نبی کا طریقہ ہے طریقہ کیا ہے پہلے پورا وضو کرو پورا وضو یہ بھرط آشمی نے بھی اپنے دیکٹر میں کہ یہ اس کا طریقہ بتایا پہلے پورا وضو کرو کوہنیوں کو بغلوں تک دھو وہ بھی پانی اس میں گیا اس کے بعد آپ چاہے پورا غسل کریں بغیر سابن کے جسم کا کوئی حصہ خوشت نہیں رہنا چاہیے اس کو مل کے وہ بھی پانی مکس ہو گیا اب جو منظر ہے جس کو نظر لگی ہے اور میں نے اس پہ بہت زیادہ ایکسپریئنس دیا میں نے اس پہ یہ جادو کا بھی توڑ کر گیا یہ اسیب کا بھی توڑ کر پرانا اسیب یہ اس کا بھی توڑ کر گیا جو اگر دوسرے پہ ڈالے اگر کوئی لازر ہے نہیں ڈال سکتا تو وہ اس کو پیچھے سے ڈالے گا آگے سے نہیں پیچھ اس کی اس کی طرف وہ اس پر ماں ہے بیٹی کو کر رہی ہے خامد بیوی خامد کو کر سکتی کسی سے بھی دوسرے کو غیر تو بندہ نہیں کر گا لیکن وہ پانی اپنے پر ڈالے اچھے طریقے سے اپنے جسم کو اس سے مس کرے پھر بعد میں دوسرے پانی سے نہ چہلے پہ اچانک بال آنے شروع ہو جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے نا یہ انسانی نظر کے اور جن کے نظر کے اثرات ہوتے ہیں وہ بھی یہ عمل کریں گی تو اللہ کے حکم صحیح وہ جب آپ نے بہانہ تو ظاہر نالی میں جائے گا نہیں تو وہ خود کیوں نہ کرے بڑا جو ہے وہ تو خود کرے بیوی کا کوئی پردہ نہیں ہے بیٹی کا ماں کا تو کوئی پردہ نہیں ہے لیکن جوان بیٹے کے ساتھ یہ یہ ہے کہ اگر وہ اللہ نہ کرے جدی ہے نہیں کرنا چاہتا ماں کو ڈوج کرتا کہ نہیں ماما میں نے ڈال لیا ہے ایک تو اس کو بتاؤ ہی نہیں کہ اس پرادشی سے ہم نے پانی تیار کیا ہے اگر ایسا مسئلہ ہے تو اس کو کوئی رمالی ہوگی باندھ دے اس پانی کر لیں جی بی بی وصفصات یہ یہ صحیح نہیں اب دیکھو میں آپ کو ایک بات بتاؤ شیطان سب سے پہلے جو وار کرتا ہے نا دیکھیں اللہ نے بھی جادو کا جہاں ذکر کیا نا تو یہاں دو میان دی کا ذکر کیا یہ جادو کرتی ہیں شیعتین یا جن ہے یا انسان ہے جادو کرتے ہیں میان بی بی میں جزرائی ڈالنے کے لئے مگر وہ نہیں ذر پچا سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو سوئے اذن جو ہے وہ گناہ ہے اب شیطان کیا کرتا ہے شیطان کرتا ہے بی 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 خامد کے بارے میں خامد کے دل میں اب آپ نقطہ میں آپ کو سمجھانے لگا کیونکہ آپ قرآن کی طالب میں سوال کرتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ قتل بڑا گناہ ہے جو زنا قتل بڑا گناہ ہے ہے نا لیکن قتل پر دو گواہ ہے او زنا کے اوپر چار گواہ ہے اس حظم تو سمجھیں قرآن کہتا ہے کہ اگر قاضی کے پات تین گواہ آئیں تین آئی وٹنس سچے تو اللہ کہتا ہے قاضی کو کہ ان کی گواہ نہیں ماننی ان کو برے مار ہوتے میں نے کیا رکھی ہے چار کی ورنہ ہم ہوتے اب ہر چار آدمیوں میں تین بیمار ہوتے ہیں کسی نہ کسی کو شیطانی مش ہوتا ہے شیطان باز کو دکھاتا ہے بیوی اکیلی بیٹھ رہی ہے لیکن وہ باہر سے آتا تو دیکھتا کہ کھیڑکی سے کوئی نکل کے گیا ہے اس پہ وہ قسمیں اٹھاتی ہے بلکل غلط ہوتا ہے لیکن وہ کہتا نہیں میں نے خود دیکھا بھاگ تے ہو یہ اس حد تک وسوسہ ہوتا ہے اب اس سے بچنے کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں اگاہی ہونی چاہیے کہ میرے دل میں وہ خواب میں لائے گا خواب میں لائے گا بیوی کا کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میری بیوی میرے دوست کے ساتھ حالان کہ یہ خواب کی اگر کوئی معبر دینی معبر ہو اس کی تعبیر اتنی اچھی ہے کہ تیرے سوا کسی سے وہ محبت نہیں کرتی اگر خامد کا دیکھتی ہے کہ دوسری لڑکیوں کے ساتھ خواب میں گھومتا ہے تو اس کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ مخلص ہے اب یہاں تو یہ بد وقت معالجین بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلی وسوسہ ڈالتے کہ میرے صحاب چاہے خامد کسی نہ لگا ہے اس نے وسوس ڈال دیا اور وہ خبیش شیطان اس کو سن رہا ہے کہ اس لانتی نے اس کی بیوی کے دل میں وسوسہ ڈالا وہ انسان تھا جس نے وسوسہ ڈالا اب اللہ کہتا ہے اللہ کہ یہ جو دلوں میں وسوسے ڈالتے سینوں میں وہ کون ہے جن ہے یا انسان ہے اب اس بندے نے تو وسوسہ ڈال دیا اب شیطان جن جو ہے اس کو وہ سن رہا تھا اب وہ اس کو دوبالا کرے گا اس کو بار جات کرائے گا فلان نے دیا تے قدر نہ گلہ فلان وقت یہ وسوسہ ہے ہمیں سب سے پہلے ان چیزوں سے جب ہم یہ ذکر کریں گے صبح شام کے تین بار اخلاص فلق ناس پڑھیں گے اللہ اس بیماریوں سے لیکن بے جا اگر سچ مجھ کا بھی خاند اگر اللہ نہ کے کوئی برائی کر رہا ہے تو آپ اللہ کی طرف رجوع کریں لوگوں کو مت بتاؤ اس کا اس سے اور قریب ہو جاؤ اللہ کی قسم اتنا پیار اللہ ڈال دے گا تو تم سوچ بھی نہیں سکتی لیکن جب آپ اس کی تحییر کریں گے وہ زد میں آئے گا ایسے کیس آتی ہم بیٹا نہیں جاؤ وہ کرتا ہے دعا مانگو اللہ اس کو حدیعت دے اس کے دعا اللہ کی طرف رجوع کرو دیکھے نا جب شیطان تمہیں تنگ کرے تو کیا کرو پھر اللہ کی پناہ میں آؤ نا اب شوہر غصے والا بھی ہے بلیب بھی نہیں کرتا شک بھی کرتا ہے تو شوہر کے رابط سے تعلق جوڑ نہ تو طوید آگے تو چکرچ نہ پھر نہ وہ تو تیرا بیڑا گھر کر دے گا تو جائے گی ابھی پیشترے دنوں میں بس ایک کیس آیا دادی کی تمنہ تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ میرے پوتے کا رشتہ ہو جائے یعنی کہ میری بہو اپنی بیان سے کرنا چاہتی ہے وہ کسی بد بخت طوید والے کے پاس گئی اس خبیص نے اس کو طوید دیا اس طوید کا اثر کیا ہوا کہ وہ بیٹا وہ کوتہ پاگل ہو کر کمرے میں چلا گیا اب کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے نہ کپڑے پہنتا ہے نہ روٹی کھاتا ہے اس نخون بڑے ہوئے کر جو برا سوچتا ہے یہ طوید دھاگے والے یہ کرتے ہیں بیوی جاتی شوہر کے لیے کہ سائن جی کچھ کرو وہ خبیص کا بچہ اس ایسا عمل بتاتا ہے شوہر بھی پاغل ہو جاتا ہے تو اس کا بھی کچھ نہیں رہتا کبھی حرام سے بھی کبھی حلال ہوا ہے مٹ گیا تم اللہ سے کیوں نہیں رجوع کرتی پڑھنا ربنا پڑھنا اللہ سے دعا مانگ اپنے گناہوں کی یا اللہ یہ ضرور مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا میں نے کسی کو بات کہہ دیا کسی کو ایسی تانہ دے دیا یا اللہ مجھے معاف کر دے یا اللہ میں شوہر کو حدیعت دے دیکھ کار تو صحیح اللہ کی طرف رجوع تو بھاگی پھر کی آستانوں پہ تو ہی دھاگے کرواتی ہو تیرا نہ تیرا شوہر تیرا رہتا نہ کسی کا رہتا ہے بہترین جادو ہے بیوی کی مسکراہت دھار آئے اچھے انداز سے اس کو ملو اچھے جان اس کو جب وہ آتا ہے جہاں اس کو ڈاکٹر سمجھتی ہو جہاں مکینک سمجھتی ہو سارے دن کا کام کیا ہوا آج میرے اتھے پیر ہوں جس دن کوئی پیر پار نہیں ہوئی اس دن آج موٹر خراب ہو گی آج سوچ خراب ہے بہن دے انہوں اللہ دی خپ تپ کے آیا تیرے اچھے دکانداروں سے مسکرہ کر بات نہ کرو اپنے شہر سے مسکرہ کر بات کرو تمہیں قرآن کہتا ہے تیوری چہاک کے بات کرو دیکھو پھر خیر برکت کیا آتی گھروں میں انشاءاللہ اللہ خیر برکت کرے گا